موسیقی جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سمرین حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ساؤتھ ایشیا خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں یہ دن بڑے جوش و خروش اور نئے عہد کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ خواتین کو بہت سی سہولیات اور وہ تمام برابر کی ذمہ داریاں جس طرح سے وہ عدا کرتی ہیں مردوں کے شانہ و شانہ ان کو برابری کے مواقع دیے جائیں گے اس دن پر عہد کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین اپنے روز مرا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے کیریئر میں بھی بہت نمائی مقام رکھتی ہیں ان کی زندگی کو مزید آسان بنانے کے لیے بہت سے وعدے بھی کیے جاتے ہیں قوانین بھی پاس کیے جاتے ہیں کانفرنسز بھی ہوتی ہیں اور اس کا اثر جو ہے وہ کچھ ہمیں پورے سال باقی کے سال میں نظر بھی آتا ہے لیکن ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک کیریئر وومن ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنا یہ کوئی آسان جوب نہیں ہے جتنی بھی کریئر وومن ہیں میرے نظر کو سپر وومن ہیں تو میں آج کے دن کے موقع پر ان کو سلام پیش کرتی ہوں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اپنا بروکلین کمیونٹی سینٹر کی چیف ایگزیکٹیو آفیسر ارم حنیف سے کیسی ہے راما الحمدلاللہ میں بالکل ٹھیک ہوں سنبرین آپ کیسی ہیں جی الحمدلاللہ اچھا میں نے آپ کو اور تمام خواتین کو جو کہ کریئر کے ساتھ اپنی گھریلو ذمہ داریاں بھی ادا کرتی ہیں سپر وومن کہا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کے لئے ٹھیک بات ہے بالکل absolutely بکیز جو خواتین ہوتی ہیں وہ یہاں پہ ایک سینگ ہے کہ جو وومن ہیں وہ کریئیٹرز ہیں تو جو کریئیٹرز ہوتی ہیں اور obviously جب کیریئر کو فیملی کو سب چیزوں کو ساتھ لے کے جاتی ہیں تو definitely ہر ماں ہر عورت جو گھریلو ذمہ داری اور ساتھ ساتھ باہر کے ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں تو ہر ایک ہی سپر وومن ہے آج کے دن آپ کے گھر میں آ کر آپ کی ذمہ داریوں کے درمیان میں دخل دینے کا اور دکھانے کا لوگوں کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو جانے کے کریئر کے ساتھ ساتھ خواتین کس طرح سے اپنی گھریلو ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہیں تو کیسا رہتا ہے امور خانہ داری اور بچوں کی تعلیم ان کی تربیت اور اس کے ساتھ ساتھ کام بھی اتنے سزادہ ہیں آپ کے اوپر تو کس طرح سے یہ سارا کچھ چلتا ہے سکیجول آپ کا سکیجول ایسا ہوتا ہے آپ کو بہت پلاننگ کرنی پرتی ہے تو بی ویری آنس اور آپ کو اپنی پریارٹی سیٹ کرنی پرتی ہیں اگر کوئی خاتون کرنا چاہتی ہیں تو وہ سب کچھ کر سکتی ہیں جب کچھ کر سکتی ہیں جب کچھ کر سکتی ہیں اور ان تمام زمیداریوں کو جو آپ کی گھر کی ہیں بچوں کی ہیں یا آپ کی کمیونٹی کی خدمات ہیں یا آپس کی زمیداریاں ہیں ان سب کو پورا کرنے کے لیے جیسے میں کہا پلاننگ کی ضرورت ہے آپ کو ارگنائز ہونا بہت پرتا ہے آپ کو بہت پر تا ہے آپ کو بہت پنکچول اور اکینٹی بہنا پرتا ہے ہر چیز پر بکر ہر چیز کو آپ نے مانیج کرنا ہے ٹائم کے ساتھ اور سب سے جو اہم کردار ادا کرتا ہے کسی عورت کی کامیابی یا اچھے طریقے سے وہ عورت گھرداری اور اپنا آفس مینج کر رہی ہے اس میں اس کا ہزبن یا اس کا پارٹنر اس کا جو سپورٹ سسٹم ہوتا ہے نا وہ اس کو سب سے زیادہ نمائی کردار ادا کرتا ہے کیونکہ اگر ایک عورت کے پاس وہ سپورٹ سسٹم نہیں ہے وہ سپورٹیف ہزبن نہیں ہے پارٹنر نہیں ہے پارٹنٹس نہیں ہے یا کوئی فرینڈ یا کوئی ریلیٹیو ایسا نہیں ہے جو اس کو سپورٹ کرے تو آئی رون ٹھنک سو کہ کوئی بھی عورت اس طریقے سے منجھ کر سکتی ہے سو کریڈٹ ان کو جاتا ہے جو سپورٹڈ ہیں اور میرے کےس میں میرے ہزبند ہیں جو بہت سپورٹیو ہیں جن کی وجہ سے آج تک میں اپنی پرسنل پروفیشنل یا فیملی کی جو رسپونسبلیٹیز ہیں جن کو جس طریقے سے بھی کر سکیوں اس میں ان کا بہت بڑا کانٹریبوشن ہے اور یہ بلکل بات ہے جس طریقے سے مردوں کے پیچھے خواتین کا ہاتھ ہوتا ہے خاص طور پر جو ان کی لائف پارٹنر کو پوش کرتی ہیں اور آگے ان کو بڑھاتی ہیں اس طریقے سے آپ نے لائف پارٹنر کو ایک ریڈٹ دیا یقیناً قابل تعریف ہیں ایسے وہ تمام مرد حضرات جو خواتین کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ریلیشن سے ہو میں امور خانہ داری تو ماہن ہے آپ وہ مجھے اندازہ ہے کراچی سے تعلق ہے کراچی کا کیا ہے سٹریٹ فوڈ جو آپ کو یاد آتا ہے کراچی کا کیا ہے سٹریٹ فوڈ جو مجھے یاد آتا ہے ہر چیز ہی یاد آتی ہے وہ بن کباب سے لے کے جاوید کی نہاری تک بنس روڈ پر جاتے تھے یا دھورا جی کا گولا گندہ ہر چیز ہی یاد آتی ہے یہاں پہ رہ کے بہت مس کرتے ہیں ہر چیز ہی یاد آتی ہے یہاں پہ رہ کے بہت مس کرتے ہیں ان کو ٹیچین یا لیکٹر شیف اس طرح کی پوزیشن پہ وہ پریفیر کرتے ہیں پیرنٹس بھی کہ اگر ان کی بیٹیاں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ہے یا پھر میڈیکل سے ریلیٹیٹ فیلد میں ان کو چاہتے ہیں کہ وہ آگے جائیں کانون ہی وہ کیوں وہ شعبہ تھا جو آپ نے اختیار کیا اور آپ نے سہی کہا کہ ہمارے ماشرے میں اسپیشلی پاکسانی ماشرے میں خواتین کے لیے ایجوکیشن یا میڈیکل فیلد ہی کی جاتی ہے اور مرے فیمیلی کا بھی پریشیر میرے پاس تھا کہ میں نے میڈیکل فیلد میں ہی جانا ہے اور دکٹر بننا ہے بکرس میرے گرینٹ فادر دکٹر تھے اور میں بہت زیادہ پڑھائی میں آگے تھی تو سب کی بڑی ایکسپیکٹیشن تھی میرے ساتھ لیکن سمہاو ایڈیڈن ورک آؤد اور میں بزنس سکول میں چلی گئی اس زمانے میں میں لگ کرنا چاہتی تھی تو میری بھائیوں نے میری فیاملی نے مجھے نہیں کیا لگ کرنا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم بزنس لی میں چلے جاؤ سو ایڈیڈ میرے بچلرز اور مسترز دونوں میں نے کراچی سے ہی کیا بہریہ یونیورسٹی سے اور اس کے بعد میں میں فوراں ہی میری ڈگری ملنے سے پہلے ہی مجھے جاب مل گئی تھی الحمدلاللہ پہلی تو میں نے جاب سٹارٹ کر دی اس دوران میری انگیجمنٹ ہو گئی اور اگین اس ٹائم پہ جب میں انگیجمنٹ میری ہو گئی پھر میں نے اپنے بھائیوں سے پرمیشن لینی چاہیی کہ میں نے لاؤ کرنا ہے بکر مجھے بڑا شاک تھا اٹرنی بننے کا کیونکہ پاکستان میں اتنی زیادہ خواتین وکیل نہیں تھی اس زمانے میں تھی تو صحیح لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی اور مجھے یہ تھا کہ میں کورپرات لاؤ بھی دیکھوں اور میں ویسے بھی کرمنال لاؤ کی طرف بھی جاؤں تو اس وقت میری انگیجمنٹ ہو گئی تھی تو میرے اس وقت ابھی کے حسبر اس وقت کے جو میرے فیانسی تھے انہوں نے مجھے اکے کیا انہوں نے کہا مجھے تم پہ کانفیدنٹ ہے and you can go in that field if you really wanted to do and then I told my brothers that okay now you don't have any say because he is my my future husband and he is giving me permission so I should go into that direction اور اس کا ریزن یہی تھا کہ ہمارا جو کلچرل تیبو ہے بہت سارے پروفیشنز کو لے کے بہت ساری انوارمنٹ کو تھے کے شروع میں چیلنجنگ تھا کیونکہ میل ڈومنیٹڈ ہے ہمارا جو لیگل سسٹم ہے پاتیسان میں لیکن الحمدلاللہ اپنے مذہب اور اپنے ماشرے کے دائرے میں رہے کے الحمدلاللہ وہاں پہ بھی جب تائم کیا کرمینل کیسز بھی کیے فیاملی کیسز بھی کیے اور بہت اچھا نام وہاں پہ بھی اپنا بنایا تو چیلنجنگ ہوتا ہے لیکن اگین ناممکن نہیں ہے فیل مجھے بہت پسند تھی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر وہ صلاحیت تھی کہ میں لیگل پروفیشن میں جا سکتی ہوں اور اچھا کام کر سکتی ہوں اچھا کیا چیلنجز فیل ہوئے جب آپ نیو یورک آئیں تو چیلنجز کہلیں یا آپ کو سیم انوائرمنٹ ملا یا اس کے اندر آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی چینج تھا کوئی بہتری تھی نیو یورک اور کراچی کا میں کمپریشن آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے وہاں بھی کام کیا اس کے بعد یہاں بھی اور بنیادی طور پہ ہمیں کچھ ریشنلزم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کراچی میں بھی اور پھر نیو یورک میں آنے کے بعد بھی آپ نے کن کن اس طرح کے چیلنجز کو کس طریقے سے پیس کیا اور پھر آگے بڑی تو بی بیری آنسٹ کیونکہ جب میں کراچی میں تھی تو بھی میں ایک بہت اچھی ملتی نیشنل ارگنیزیشن میں کام کر رہی تھی ایک ایک ایچیف ایچ ایچ آر آفیسر تو کافی پروفیشنل لیول پہ بہت پروفیشنل انوائرمنٹ میں بہت اچھی اچھی بڑی بڑی کمپنیز کے جو ڈیریکٹر سے یا سیو سوت کے جو اگزیکیٹیوٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ میرا اتنا بیٹنا ڈیلنگ تھا جو پروفیشنل ورک کام تھا میرا لیکن جب میں یہاں پہ ٹرانزیشن آئی تو ایک ایک فیری تیل سی ہوتی ہے جب ہم امریکہ آتے ہیں نی یورک آتے ہیں تو میرے اور میرے بچوں کے دماغ میں وہی نی یورک تھا جو ہم موویز میں دیکھتے ہیں بہت تو بی بیری آنسٹ ونی لندید ان بروکلن وی فاؤنید کم لیٹلی آپزیت اور لیٹریلی شروع میں میرے بچے جو ہم مجھے کہتے تھے ماما یہ نی یورک ہی ہے جہاں ہم آئے ہیں تو بہا بڑا ایک فیس تھا ہمارے لیے اس کو ایکسپ کرنا بکرز ہم سوچکا آئے ہیں کہ نی یورک is like you know very high profile very professional بڑا وہ انوارمنٹ لیکن جب ہم بروکلن میں اینڈ اپ ہوئے تو وہاں پہ بڑا عجیب بہت اب عجیب تو نہیں کہوں گی میں کہوں گی بڑا ڈیفرنٹ قسم کا انوارمنٹ تھا ہمارا کراچی سے تعلق ہے تو ہمارا ایک رہن سہن اور چیزیں اور you know professionalism ایک الگ تھا اور یہاں پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہمارے پاس تعداد موجود ہے دوسرے اور سوبے کی لوگوں کا which is good because diversity ہے یہاں پہ تو وہ ایک چھوٹا سا الحمدلاللہ I think شروع کا تھوڑا سا فیس تھا جس میں ہمیں تھوڑا جو ہے لینگویج اور کلچر اور کسٹم سے تھوڑا سا اور زیادہ قریب آنے کی ضرورت تھی لیکن بڑی جلدی ایکسپٹنس ہو گئی تھی اور اس سچ اگر امریکن اگر ماشرے کی میں بات کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی بائیس نیس فیس کی ہو مجھے نہیں لگتا جو دوسرے نون مسلم کے پاس ہیں یا میں وہ کام نہیں کر سکتی جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں چاہے وہ مل ہوں یا فیمیل ہوں so I think opportunities تو ایکوال ہیں it's just that as an individual آپ کتنی opportunities کو گین کرنا چاہتے ہو اور کس طریقے سے اپنا پرسنل اور پروفیشنل کریر میں آنگے بڑھنا چاہتے ہو it's on the individual I would say پورا یہ لینڈ of opportunities ہم اسے کہتے ہیں تو بہت ساری مواقع موجود ہیں آپ کے اوپر ہے آپ کی اپنی skills education اور آپ کا interest اور آپ کا passion کیا ہے اگر آپ بڑے passionate ہو about something you can definitely achieve that بچوں کی فرمایشے بھی ہوتی ہوں گی تو کھانا پکانا ان کو کھلانا ان کو سوف کرنا یہ ویسے بھی عام کھرے لو خواتین کے لی بھی بڑا مشکل ایک کام ہوتا ہے کہ روز مجھے نہیں لگتا کہ آپ بھار سے مگا کے جنگ ان کو کھانے کے لیے کھانے کے لیے ہاں ہاں میں کوشش کرتی ہوں جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں ہی کھوکنگ کروں کیونکہ بہر کا فوڈ کبھی تو ونس و وائل ہفتے میں اکار دفع تو مانجیبل ہوتا ہے لیکن اگر اگر روٹین کر دوں گی تو ایک تو مجھے یہ ہے کہ انہیں پتا بھی کیونکا زائکہ کیا ہے کیونکا زائکہ کیا ہے کیونکا زائکہ کیا ہے کیونکا زائکہ کیا ہے میرا روٹین ہوتا ہے اسپیشلی ویگ دیز میں جب میں موجود ہوں تو میں کوشش کر کے گھر میں ہی کھانا پکاتی ہوں اور میرا ایک روٹین ہے کہ میں ایوری سنڈے پراپر پاکستانی ناشتہ پراٹھے بنا کے یا بھلوپوری اور اس طرح کی چیزیں تاکہ بچوں کو پتا رہے کہ یہ ہمارا ایوری سنڈے پاکستانی ناشتہا ہے جب آپ بھی گھر میں ہوتے ہیں اور بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فیمیلی ٹائم کے لئے بھی کچھ آپ کو out of the box سوچنا پڑتا ہے بکستانی ناشتہا ہے بکستانی ناشتہا ہے اور اپنی ورک لائف اور پرسنل لائف پر بیلنس کرنا پڑتا ہے تو کچھ ایکسٹرا اینیشیٹیو لیتی ہوں جیسے کہ میں اگر آپ سے شیئر کروں تو میرا ایوری فرائیڈی یا ساتردی نائت ہماری فیملی مویی نائت ہوتی ہے تو ہزبین اور بچے سب ملکے ایک مویی دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اردو یا انڈیان مویی دیکھیں تاکہ ان کو لائنویج کے ساتھ بھی ایک رابتہ ان کا ایک ایڈیا دوسری عورتوں کو سننا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ کیسے ان کو ریلیٹ کرنا ہے ہم اس لئے نمیسے عورتوں کو یا انڈیانی کو سب نے چاہیے ویلیٹ کرنے آید کسی طرح کسی طرح کیوں کرتے ہیں موییز دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے ۔ کسی طرح صحیح کرتے ہیں کشش کرتے ہیں کشم کرتے ہیں ایک ہاتون ہوتے ہیں کچے ایک کنم کہ آپ شاپین کو کچھ کچی آپ کھاتی کھاتی کچے آپ کیسے مینج کرتی ہیں اس ٹھائن کو؟ شاپنگ یس ایک سوچین ہوں شاپنگ کی لیکن تھوڑا مینج کرنا پڑتا ہے میں زیادہ آن لائن شاپنگ کر رہی ہوتی ہوں اور جو پاکستانی کپڑے ہوتے ہیں وہ پاکستان سے ہی زیادہ تار ایک ساتھ ہی بنگا لیے ہوں ایک سیزن کے کپڑے ایک ساتھ بنگا لیے تو میرا پورا سیزن نکل جاتا ہے اور آفیس کے جو کپڑے ہوتے ہیں میں زیادہ در میں آن لائن شاپنگ کر رہی ہوتی ہوں بچوں کی بھی آن لائن شاپنگ کر رہی ہوتی ہوں یہاں پہ اتنی ورائیٹی اتنی آپس آپ کے باس آئیلیبن ہیں ان پرسن اور وینڈو شاپنگ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اس میں بہت زیادہ ٹائم سپیٹھ ہوں تو وہ میں تھوڑا گروسری کے لیے جاتی ہیں آپ گروسری کے لیے بھی جاتی ہوں ایک دفعہ جا کے گروسری کوشش کر کے ہزبین کے ساتھ آ جاتی ہوں جو ہم اس طرح سے مینج کرتے ہیں اچھا ایرام یہ بتائیے کہ ایک طرف فرمایشو آپ کے بچوں کی اور دوسری طرف فرمایشو آپ کے ہزبین کی کس کو پرفیر کرتے ہیں کھانے کی ٹائم پر کیا پکا کرنے آپ کس کو پہلے پوش کریں بڑا چیلنجی ہو جاتی ہے کبھی کبھی سیچویشن اگر کوشش کرتے ہیں میاں کبھی اس چیز پہ رازی کریں جو بچے چاہ رہے ہیں کیونکہ ہزبین تو سب کچھ کھا لیتے ہیں لیکن بچے بڑے چوزی ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں دونو بچوں کے حساب سے اپنے آپ کو جب پوسیبل ہوتا ہے تو دونو کی فرمایش پوری کر لیتے ہیں لیکن جب نہیں ہوتا ہم دونو بچوں کے حساب سے بچوں کو پرفر کرتے ہیں اچھا ایرام نے یہ بتائیے ہمیں کہ اگر ویکن پر جات جاتے ہیں آپ لوگ لیکن کونسی جگہ کو آپ لوگ پیفئر کرتے ہیں آپ فیملیز میں جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں کوئی آوٹنگ کے لیے خاص اسپار آپ کے نظر میں کچھ لوگ مووی تھیٹر کو پیفئر کرتے ہیں پارکس کو کرتے ہیں آپ لوگ کہاں دن گزارنا پسند کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو ایسی جگہوں پر لے کے جائیں جو نئی ہوں مختلف ہوں اور جہاں پر فزیکل ایکٹیوٹی زیادہ ہو اس طرح کے سپارٹس ہوں پیکنک سپارٹس ہوں پارکس ہوں یا نئی نئی ایسی جگہیں ہوں جو بچوں نے نہیں دیکھنی ہیں کیونکہ ہمارے پاس لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے تو اگر کبھی فیملی وغیرہ میں جانا ہوتا ہے ایسیس میری اتنی زیادہ کوئی فیملی یا سوشل سرکل اتنا بڑا ہے نہیں تو میں پریفر کرتی ہوں کہ ایسی جگہوں پر نئی مقامات بچوں کو لے کے جاؤں اور جہاں پر ان کی فیزیکل ایکٹیوٹی زیادہ ہو جس میں ان کو انفرمیشن زیادہ ملے معلومات میں ان کی اضافہ ہو یا ان کی کیوروسٹی بڑے اس طرح کی جگہوں پر پریفرنس ہوتی ہے ہماری ہی ایسی فیملی بہاں پر ہم بچوں کو لے کے جائیں ایرام حنیب آپ کے وقت کا آج بہت بہت شکریہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا آپ نے گھر میں آفیس کے بعد بچوں کے ساتھ اتنا وقت نکالا میں چاہوں گی کہ آپ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اپنا کوئی پیغام دیں تینکیو سو مچ آپ کا بھی اور بوسا ٹی وی کا بھی میرے ساتھ یہ شام رتانے کے لیے اور آنے کے لیے ایرلی اپریشید ہے میسیج میں ساری خواتین کو سف یہی کہوں گی کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کوئی عورت کرنا سکے لیکن اس عورت کو خود سے اپنے لیے اپنے حق کے لیے اور جو وہ کرنا چاہتی ہے اپنی لائف میں خود سٹیپ لینا پڑتا ہے کبھی سپورٹ ملتی ہے کبھی نہیں بٹ نیور گیو اپ بی کانفیڈنٹ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا کانفیڈنسی آپ کو ہر جگہ لے کر جاتا ہے تو ایک اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھیں اور ایک خدا کی ذات پہ کانفیڈنس رکھیں اور اگر یہ دو کانفیڈنس آپ کے پاس ہیں تو دنیا میں کوئی کام اور کوئی راہ ایسی نہیں ہے جس پہ آپ جا نہ سکیں اور حاصل نہ کر سکیں جو آپ چاہتی ہیں بہت شکریہ ارم حنیب ہمارے ساتھ ہی اپنا کمیونیٹی سینٹر کی چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی